بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹڈی ہے جیسے دو خون کو حلال فرمایا ویسے دو مردار کو حلال فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اسے کھایا ہو یہ حلال ضرور ہے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا نہیں اور ایک حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جب قیامت آئیں گی تو سب سے پہلے ان ٹڈیوں کو ختم کیا جائیں گا اور خضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک سال تک یہ لوگ مدینے میں آئے نہیں تو آپ نے فوج بھیجوا کر ان کی تلاش کروائی کہ یہ لوگ کہاں ہیں دیکھو تو بہرحال اہل عرب آج بھی اس کو کھاتے ہیں اور اس کو یہ لوگ برری جھینگا کہتے ہیں جیسے ایک سمندری جھینگا ہوتا ہے بحری جھینگا ویسے ایک برری جھینگا ہوتا ہے نیچے میرے خیال سے آپ کے سوال کے بعد نیچے بھی اسی قسم کا ایک سوال ہے کہ اس کو حلال کیسے کریں جناب یہ مردار کھانے کی اجازت ہے ملی ہوئی تو اس کو اس طرح کھاتے ہیں تو اس کی منڈی الگ کر دیتے ہیں اور اوپر کا جو خول ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں کور اور جو اندر کا مغز ہوتا ہے گوست اس کو یہ لوگ چامل وغیرہ میں الگ الگ طرح بنا کر کھاتے ہیں اس طرح یہ کھائی جاتی ہے اس کا کھانا جائز ہے البتہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا ہے